اس سیگمنٹ کے اگلے خطیب خان محمد حسیفہ محمد حسین ہم آپ کو اسٹیج پر دعوت دیتے ہیں دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے آپ کو سمجھانے تشریف لائے ہیں خان محمد حسیفہ محمد حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم اما بعد صدر محترم حکم صاحبان اور محترم سامائن آج کے اس بس میں جس سنوان کے تحت میں لبکشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان محترم سامائن میں نے قرآن کریم کی جوہت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے اور اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار آگاہ کیا ہے لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ اپنی اصل مقصد اور ٹارگٹ قبول چکے ہیں اور ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے لیکن یاد رکھو یہ آل اولاد یہ مال و اجائداد یہ شہرت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی اس لئے اخذت کی فکر کرو حدیث رسول ہے اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھوٹ تک نہیں پلاتا اس حدیث سے آپ دنیا کی حقیقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں محترم سامائین جب ہم اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کو اندازہ کی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اور عابر سبیل دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کے دارہ رو اور اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے فتن میں تم مبتلا ہو جاؤ محترم سامائین دنیا کے تنی عقیرہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ ایک راہتے سے گزر ہوا جہاں ایک بکری کا بچہ مارا ہوا پڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس بکری کے بچے کو کون خریدے گا صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اس کو ہم میں سے کوئی نئے خریدے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس سے بھی عقیرہ اور کم تر ہے محترم سامائین ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے یا کہ ہر چیز فنہ ہونے والی ہے اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے اللہ کا فرمان ہے واللہ آخرت خیر و معاپ کو کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اللہ رب العزت نے قرآن قریب میں قوم آدھ اور قوم سمودھ کا تذکرہ فرمایا ہے یہ قومیں بہت طاقتور تھی اور ان کو اپنی طاقتور بڑا گرور تھا لیکن اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ سی سے مٹا دیا اور ہمارے لئے عبرت کا سامان بنا دیا عزیز آن اکرامین آج کے اس دور حاضر میں کرونا کی مہاماری میں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اسی طرح کوکان صلی اللہ کی وجہ سے ہر طرف تباہی اور عبادی کا منظر ہمارے سامنے ہے اللہ رب العزت یہ مناظرہ میں اس لئے دکھاتا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور آخرت کی کامیابی کے لئے کوشش کریں کسی شہر نے کیا خوب نقشہ کی چاہے جہاں میں آئے عبرت کی عرصو نمونے جہاں میں آئے عبرت کی عرصو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے جگہ جی لگانے کے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق بکشیں اور دنیا کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے آپ کو سمجھا رہے تھے خان محمد حسیفہ محمد حسین ماشاءاللہ بہت خوب جیگر کو چھو لینے والی تقریر آپ سمات فرما رہے تھے اس تقریر کے تعلق سے ہم اپنے ججز کی رائے جانیں گے ہمارے عظیم ججز ہیں شیخ اکبر شمس مدنی حفیظ اللہ ماشاءاللہ بچے نے حالات حاضرہ کے ساتھ اور اپنے تقریر کے مواد کو وقت کے ایک خاص موضوع کے ساتھ جوڑا ہے اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ بچہ یاد کیا بلکہ پتہ چلتا ہے بچہ سمجھ کر بولا ہے اگر آپ بارکی سے اس کی تقریر کو سنیں اور حالات حاضرہ دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا ہے بچے نے یاد کیا ہے کیونکہ کرنٹ میں دو مثالیں اس نے پیش کیے یہ دقیق و بارک رگوں کی جاننے والے مقرر کا عمل ہوتا ہے میں بچے کے بہتر مستقبل کے لئے دعا کرتا ہوں بچے نے اپنے عمر کے اعتبار سے بہت اچھی بلکہ عمر سے بڑے عمر کی تقریر پیش کی ہے اللہ آپ کو کامیہ فرمائے آمین خان مدوسیفہ مدوسین کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ترقی سے نوازے مزید رائے کے لئے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے جج شافت سنابلی کی طرف جزاک اللہ اللہ تعالی بہترین بدلہ دے اور حالات حاضرہ پر بڑی سنجیدہ گفتگو تھی آپ کی اللہ تعالی مزید ترقی دے آپ کے لئے دھیر ساری دعائیں دھیر ساری تمنایں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی